بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور دیگر ممالک میں دیکھنے کا بہت شکریہ میرے پیٹرنز کو بہت شکریہ ناظرین آپ کی دعاوں کا آپ کی کرٹیسزم کا آپ کی جو دعائیں نہیں بھی دیتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور بائی دو وے بار بار مجھے لوگ پوچھتے ہیں سر یہ پتہ یا آپ کومنٹس ہمارے پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے تو جہاں جب وہ کرتے تو میں ان کو اکنالیج کر لیتا ہوں کہ بھائی میں پڑھتا ہوں سارے کومنٹس پڑھتا ہوں کبھی کبھی میس ہو جاتے ہیں لیکن میں سارے کومنٹس پڑھتا ہوں بہت شکریہ ناظرین آج بڑی گرمہ گرم خبریں آئی وی ہیں میرے پاس پاکستان سے خاص طور پر کیرٹیکر پرائیم منسٹر کا آسین کے کیا پلانز ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی لوگوں کے کیا پلانز ہیں کیرٹیکر پرائیم منسٹر ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے کیا پیغامات آ رہے ہیں فورن ڈیپلومیٹس کیا کہہ رہے ہیں پاکستان میں فورن کورسپونڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے لوکل میڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت تازہ ترین میرے پاس خبریں آئی ہیں دوسری جو بڑی انٹریسٹنگ آئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو آج کل کیا کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں اور کیا سوچ چل رہی ہیں وہ ہیں خبریں بڑی انٹریسٹنگ اور تیسی آف کاؤس پی ٹی آئی کے مطلب ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے آئی ایم ایف کے طرف اب آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ایک بہت سخت رویہ اختیار کیا ہے پاکستان کی طرف اور اس سخت رویہ کی ہمیں سب سے بڑی اقا سے یہ ملتی ہے کہ جب کبھی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو عام طور پر آئی ایم ایف کا جو لوکل یہاں ڈیریکٹر ہوتا ہے وہ جا کے جو منٹس آف دو میٹنگ ہے وہ پریزنٹ کر دیتا ہے اسحاق ڈار کو یہ فائرنس مینسٹر کو اس دوا یہ نہیں ہوا ان کے جو اٹھائیس ایگزیکٹیو ڈیریکٹرز میں سے ایک ہیں جو کہ واشنگٹن میں بیٹھتے ہیں جو کہ چار پانچ ملکوں کے اوورسی کرتے ہیں جس میں سے پاکستان بھی ایک ہے ان کو انسٹرکشنز دی گئیں کہ وہ فون کریں گے اسحاق ڈار کو اور اسحاق ڈار کو بسیکلی ڈنڈا دیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم نے اس دوام سے جھوٹ بولا اسحاق ڈار کے متعلق یہ سب کنونسٹ ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے خاص طور پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کہا ہے کہ تم نے اگر اس دوا کیا نا تو تمہاری ایسی کی تیسی نہیں ہوگی اور پاکستان کین کس اینی فیوچر آئی ایم ایف سپورٹ گوڈ بائی انہوں نے کہا یہ آخری دوام کر رہے ہیں تمہارے لیے اور یہ خاص طور پر ہم نے صرف اس لی کیا کہ تم نے شیئر ہولڈر اگریمنٹ کو ایڈوکیٹ کیا یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے ناظرین سمجھنے کے لیے آئی ایم ایم کے ساتھ پاکستان کی یا کسی ملک کی دو ریلیشنشپ ہے ایک ہے شیئر ہولڈر ہر ملک جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے آئی ایم ایف میں حصے دار ہوتا ہے تو اس لیے وہ ان سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں اس لیے کہ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں لینڈر آف در لاس ریزورٹ کہ آخری ادار دینے والا جو آپ کا رہ گیا نا آرگنائزیشن وہ آئی ایم ایف وہ اس کا منڈیٹ یہ ہے کہ وہ ہر ملک کی مدد کرے گا اگر ان کی کنڈیشنز مان لے دوسرا اس کا ریلیشنشپ ہوتی ہے قرض دینے اور قرض لینا تو پاکستان کے ایک ریلیشن ہوتی ہے قرض لینے والی کی جس کے اندر ان کو کنڈیشنز مانی جاتی ہے اس دفعہ جب ہم نے ان کی کنڈیشنز نہیں مانی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بدتمیزی ہے بہوت پناہ کرتا رہا عساق ڈار اور انڈ میں آ کے اس کو جوتے پڑے تو شہباز شریف کو ذاتی طور پر جا کے پرسنل گیرنٹی دینی پڑی کہ آپ جو بھی ہمیں کنڈیشنز دیں گے ہم اس پر قائم ہوں گے اور ہم کریں گے جس میں چار ان کی کنڈیشنز تھی ایکشینج فریڈ فری فوٹنگ ہوگا خرچے آپ اپنے کم کریں گے ٹیکسز آپ اپنے بڑھائیں گے اور آپ اپنی جو یہ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کریں گے مطلب کہ آپ خرچے کم کر کے ٹیکسز بڑھا کے یہ جو اس کو کم ہے یہ انہوں نے چار چیزیں گئے جو کہ ہم نے کر دی جو آپ نے دیکھ لیں ساڑھے چار سو بلین ارب روپے کے ٹیکسز لگ گئے آپ نے گیس اور بجلی کی جو آپ نے دیکھی تھی ریٹس وہ بڑھ گئے کل اور سو اور ایکسپینڈیچر کا انہوں نے تھوڑا سا ڈھیل دی ہے صرف نوے بلین کا ہے کم کرنے کے لیے وہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ایکشینج ریٹ کو انہوں نے فروڈ کر گئے اس لیے کہ اب انٹر بینک مارکٹ ریٹ میں اور جو مارکٹ میں ایکشینج کمپنیز کا ریٹ ہے اس میں اب ایک دو روپے کا صرف فرق ہے پہلے 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 اب بیس روپے تک آ گیا تھا تو یہ تو یہ آپ کو اس لیے پیسہ ملے اور انہوں نے کہا جی اس کے بات نہیں ایک تو یہ آپ پلیز بات بالکل سمجھ لیں آئی ایم ایف کے متعلق اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ جی کیر ٹیکر پرائم آپ پلیز کو ایسا بندہ لائیں جو فنانس سمجھتا ہو ایکانومی سمجھتا ہو کہ وہ جو بھی آپ کا ساتھ دینا یا نوے دینا ہے اس عرصے میں وہ مینج کر سکے یہ نہ ہو کہ آپ کوئی پولٹیکل بندہ لیا ہے جس کو سمجھ سوج بوجھ نہ ہو اور وہ کر لے یا وہ کسی کے کہنے پہ کچھ اور کرے یہ بڑی انٹریسنگ بات ہے اس اگر یہ چیز صحیح ہے تو جو ہم حفیظ شیخ کا نام سن رہے ہیں رضا باقر کا نام سن رہے تو then it makes sense کہ ان کے آنے کے چانسز ہیں اگر یہ بات مانے لیکن contenders اور بہت ہیں اور objectives بھی مختلف ہیں contenders سب سے پہلے کون ہے آسم منیر آسم منیر چاہتا ہے کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر ایسا ہے جو کہ وہ جو حرکتیں اس وقت کر رہا ہے جو crack کر رہا ہے جو crack down کر رہا ہے لوگوں کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف خاص طور پر جو قانونی چارہ گوئی وہ کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے نیب کے ترو باقی کوٹس کے ترو عمران کے خلاف وہ چلتی رہے لیکن وہ اس کے لیے پھر اس کو یہ جو حفیظ شیخ ٹائپ رضا باکر ٹائپ لوگ ہے یہ شاید اس کو سوٹ نہ کرے اور میری نظر میں اسی لیے یہ محسن بے کا جو نام ہے نا یہ فلوٹ کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ اور گلف سٹیٹس کے جو ڈپلومیٹس ہیں خاص طور پر میٹل ایسٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائی دو وے آپ کا یہ جو انہی جی میں آپ کو بالکل ہنڈڈ پرسنٹ گیرنٹیڈ آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو فری لنچز ہیں نا مفت کھانے ہم سے کھاتے ہیں اور ہر جگہ آ جاتے ہیں ہمارے سے پیسہ لینا یہ اب ختم ہو گیا آپ کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں نہیں پتا کہ آپ اپنا سسٹم کیسے ٹھیک کریں گے اس لیے کہ اگر آپ انہی ڈاکو لٹے رہے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا لیکن انہیں کہا کہ اگر آپ انہی لوگوں کو لے کے آئیں گے واپس پھر الیکشن کے بعد تو پاکستان کے اندر کسی قسم کی ترقی اور ریفارم نہیں ہو سکتا یہ کھل کے کہا ہے میڈل ایسٹن ڈپلومیٹس نے اسلامباد میں اور یہ میں آپ کو ہنڈڈ پسنٹ گیرٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو بلین بھی سعودی کا آیا اور یہ ایک بلین یو اے ہی کا آیا اس کی بھی میں بات کروں گا یہ ایسے نہیں انہوں نے دیئے آپ نے ان کو کچھ دے چکے ہیں جو آپ نے ان کو ائرپورٹس دیئے ہیں جو آپ نے ان کو سی پورٹس دیئے ہیں جو آپ ان کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں اس پہ میں پورا ایک لمبا وی لاغ کروں گا اور ریکوڈک پہ بھی کرنا ہے میرا وعدہ ہے یہ پیسے مفت نہیں دیئے جیے یہ بڑے سیانے ہو گئے آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم ہے تو یہ بھی بہت ایک پریشر ہے اس کے اوپر آسیم کے اوپر کہ جی ایک کیر ٹیکر جو ہے نا یہ آپ کو ایسا لانا چاہیے کہ جو کہ یہ سنبھالا دے اب جی مسئلہ جو ہے نا وہ چونکہ کیر ٹیکر کیوں مانگتی ہے وہ فائننس والا بندہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ اپنی مارکٹ اکانومی کے ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ بسکس مسئلہ مارکٹ اکانومی کا کیا ہوتا ہے خرچے جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ ہوں اور فضول خرچی نہ کریں اور آپ کی جو آمدن ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے وہ دو طریقے عام طور پہ ہوتے ہیں ایکسپورٹ سے ہوتا ہے اور آپ کے ٹیکس بڑھانے سے ہوتا ہے پاکستان کے اندر آمدن تو نہیں لیکن فورن ایکشینج ریمیٹنس سے آتا ہے آمدن بڑھتی ہے ایکسپورٹ سے اور ٹیکسے سے اس کے خلاف آپ کی پولیٹیکل اکانومی ہے ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر ہے فوج یہ سیاستدان کرپٹ لٹیرے ڈاکو بیسکلی کاروباری ہیں لیکن ڈاکو ہیں اور جو اصلی ڈاکو لٹیرے کاروباری ہیں یہ تین کٹ جوڑ ہے یہ وہ فضول خرچی کم نہیں کر سکتے بیکاوز انہوں نے وہ کرنے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ لگانے ہیں اور سبسیڈیز دینی ہے ووٹ لینے ہے تو یہ فضول خرچیاں اور غلط جگہ پہ ہوتی ہے اور غلط سیکٹرز کو دی جاتی ہیں جن میں فوج کی بے کاروبار ہیں جن میں ان کرپٹ سیاستدانوں کے کاروبار ہیں اور جن میں بڑے بڑے بیڑیے کاروبار ان کے تو پیسہ وہاں لگتا ہے تو یہ ری الوکیشن او ری سورسز نہیں ہو سکتی ایک پولٹیکل اکانومی میں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نہیں بڑھتے ٹیکس کیوں نہیں بڑھتے آپ اگری کلچر ٹیکس نہیں لگا سکتے ڈریکٹ آپ ریل اسٹیٹ پر ٹیکس نہیں لگا سکتے آپ انڈریکٹ ٹیکسیشن سے پاکستان کے غریب کو نچوڑ نچوڑ کے نچوڑ نچوڑ کے اور جو بچارہ سیلری ہے جو تنخواہ پیشہ والا آپ کا سیکٹر ہے کارپرٹ سیکٹر یا پرائیوٹ پرائیوٹ یا پبلک اس کو آپ ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں اور آپ کارپرٹ سیکٹر کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ ٹیکس تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ سسٹم اس لیے یہ سارے فورن ڈیپلومیٹس یہ سارے فورن کورسپونڈنس یہ آئی ایم ہے یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کا سسٹم انسسٹینیبل ہے جب تک آپ کا میسیو ریفارم نہیں ہوگا پوری معیشت کا یہ نہیں چلے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان اب کھڑا ہو گیا پاکستان کی فیوچر کی اوپر اور اسی کے ساتھ جڑا ہے کیر ٹیکر پرائیوٹس اب جی یہ جو بیٹل ہے نا پولٹیکل ایکانومی اور مارکٹ ایکانومی کی یہ تو چلتی رہی گیا اب آگیا جی محسن بیک کا نام وہ تو فلوٹ کر دیا لیکن پیپلز پارٹی او پی ایم ایم جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آسم منیر کا کیر ٹیکر اس لیے ان کو ڈر ہے اور صحیح ڈر ہے اور خوف ہے کہ یہ ہمارے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرے گا پی ایم ایل این کے خلاف بھی کرے گا اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کرے گا خاص طور پر آسف زرداری کو یہ بہت ڈر ہے اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ تو جو مرضی کر لے یہ آسم منیر نے تجھے نہیں چھوڑنا بیکوز وہ ایک اپنی جو گیمیں کھیل رہا ہے کہ جی میں کسی طرح سرخ روح ہو جاؤں تو میں ان کو بھی کروں تو وہ چاہتے ہیں پولٹیکل اب وہ جناب پھر سے نجم سیٹی کا نام اس کی بیوی کا بھی نام ہے اور لیک بھی اس سیٹی والے ملک کا بھی نام آ رہے ہیں بڑے دنیا جہان کے نام آنے شروع ہو رہے ہیں کہ جی کون سا کیر ٹیکر تو کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام سے ذرا پتا چلے گا کہ کہاں پر کون جیتا اور کون ہارا یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اجدی الیکشن تو اب بن گئے انیویٹیبل ہو گئے لیکن اس کا آؤٹکم اگر یہ مینج کریں گے یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ فورن ڈیپلومیٹس اور بائی دوے آرمی کے سینئر جنرلز وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ سٹیج مینج کریں گے یہ سسٹم لاسٹ نہیں کرے گا اور خاص طور پر فوجی جرنیلوں نے مجھے ڈریکٹ لکھا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن کیا ہے آسم نے it has not gone down well with the army خاص طور پر عورتوں کے اوپر اور جو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کیے تو جناب اب یہ الفاظ فوجی جرنیلوں کے ہیں فورن ڈیپلومیٹس کے ہیں سینئر بیوروکریٹس کے ہیں پولیس والوں کے لوگوں کے ریٹائرڈ سرونگ یہ سب سے بڑی بات چیز چل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان with the same زرداری یہ میں کوٹ کر رہا ہوں پاکستان with the same یہ میں میڈل اسٹن ڈیپلومیٹس کی کوٹ کر رہا ہوں پاکستان with the same زرداری and شریف cannot expect to survive پاکستان with آسم منیر as the army chief cannot expect to survive یہ جی کوٹ ان کوٹ وہ پھر وہی جو ہے کہ insanity پاگلپن وہ ہے کہ انہی حرکتوں سے آپ کو مختلف نتائج کو expect کریں آپ بار بار وہی حرکتیں کریں گے آپ کو وہی نتیجے ملیں گے یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے جی پھر انہوں نے کہا جی no more free lunches یہ gravy train ختم ہو گیا ہے آپ اپنے آپ کو ابھی ٹھیک کریں یا forget it بڑا انٹریسٹنگ یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے یہ اور یہ obvious یہ آسم منیر کو بھی پتا چلی لیکن جو اس میں مجھے بہت انٹریسٹنگ بات لگی وہ فوجی جنیلوں کی لگی serving and retired جنہوں نے کہا کہ آسم کا جو یہ crackdown has not gone down well with the army اور میں یہ بار بار پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت shortest serving army chief ہوگا and it takes one stupid idiot to sort the issues out اچھا جی PM people's party بڑی سخت وہ کہتے ہیں جگڑا چل پڑا ہے دونوں تینوں party people's party میں مسلم league میں فضلو کے اندر اائی پی پی میں کے اندر people's party ساڑھ دن چاہتی ہے پی ایم ایلن نوے دن چاہتی ہے آسم منیر چاہتا ہے کہ دو سال i mean interesting کریں objective دیکھیں پی ایم ایلن نوے دونوں کو ہمیں ٹائم ملے کہ ہم تھوڑا سا اور تیاری کریں اور ہم پھر کوئی سیٹے مٹے جیتے آسم منیر کی ڈیزائر ہے کہ یہ اکتوبر دوہزار پچیس تک جائے کہ اس کو extension ملے بڑی interesting یہ کشما کیا چاہتا ہے اور یہ میں آپ کو actual conversations کی باتیں بتا رہا ہوں اور بلاول کے مطالق ہے کہ جی بلاول کو زرداری کو پتا ہے کہ اگر یہ لمبی حکومت ہوگی تو بلاول نا پرائم منسٹر بنے گا اور اس نے زندہ زیادہ اور اس کے بعد تو بلاول کی طرف کوئی تھوکے گا بھی نہیں people's party میں یہ بھی آپ میری بات یاد رکھے لکھ لیں آپ اس وقت ٹھیک ہے جی تو اب جناب پی ایم ایلن کا کیا strategy ہے پی ایم ایلن نے وہی پرانی اپنے راگ اللہ اپنا شروع کر دیا فوج کو گالیاں دینی شروع کر دیا دبے پچھلے باجوے کو رگڑنا فیض کو رگڑنا پرانی ریجیم نے یہ کیا پرانے ریجیم نے فلانا کیا پرانے جو ہینڈلرز تھے انہوں نے یہ کیا یہ انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ جی ووٹ کو از دو یہ نہیں کرے گا اوپر سے تو interesting یہ ہے کہ باجوہ کو تو گالیاں دے رہے وہ شباز شریف خود ڈرار ہے نواز شریف کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو خود ہی چوال آ کے چھوڑ دیا کہ وہ باگ جائے شباز شریف نے جو assassination کا یہ اپنا ڈھونگ رچایا تھا دو اس کے objective تھے ایک تو یہ کہ بھائی یہ army chief کو بھی کوئی مار دے گا پائی جانت اسی نہ آؤ دوسرا یہ کہ اگر جو کہ اس کو بھی لگ رہا ہے اگر ہم جیسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آسیم منیر بڑے خطرے میں ہے اور shortest army chief میں کہتا ہوں بار بار تو یہ اس ڈھکن کو بھی نظر آ رہا گا اس نے کہا اگر ہو گیا تو میں نزلہ اس کا عمران خان پہ دالوں اچھا جی اور یہ dissolution جو ہے نا assembly کے اس نے دونوں کو بہت کمزور کر دیا people's party کو بھی اور مسلم league کو اور بہت عام خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر پنجاب سے کہ ان کا جو crackdown ہے اس کے اب حکم ماننے پہ لوگ نہیں مان رہے اور سننے میں یہ آیا ہے میرے پاس نام نہیں ہے کہ چار فیڈرل secretaries already long leave apply کر کے دو ان میں سے شاید چلے بھی گئے ہیں اور civilian bureaucracy نے اپنے ان کے orders follow کرنے ختم کر دیا فضل الرمان کی بائی دوئے کوئی بات نہیں سن رہا نہ سرداری سن رہا ہے نہ مسلم league والے سن رہے ہیں نہ اس اس مولوی کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے میں تو اس کے خلاف article 6 دیکھ کے نہ i want to see him hanging court کے order کے تحت آئین کے تحت آج جی آسم کا جیسے بتا دیا وہ چاہتا ہے کہ 90 سے 180 تو کم از کم ہو لیکن مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کرے گا کیسے اس لیے کہ آئے میں بڑا سخت بہت سخت انہوں نے crackdown بڑی سختی کی از دو اتنی سختی میں نے کبھی نہیں دیکھی اور یہ جو ان کی public relations کی communication director نے خاص طور پہ آکے جو بیان دیا ہے نا یہ بڑا unique ہے یہ پہلے نہیں ہوتا انہوں نے alan elania کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کی بدماشی نہیں مانگیں گے اور آسم کا مجھے نہیں سمجھ آئے کہ اس کے پاس options کیا ہے because forge بھی اس کے خلاف ہوتی جاری ہے جتنا مرضی یہ crackdown کر لے اس کے اپنے جنیل اس کے ساتھ بہت uncomfortable ہیں اور اس کی grip بھی weakening ہو رہی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ shorter serving army chief ہوگا اس نے بہت زیادہ exposed کیا اپنے آپ کو بہت دشمنیاں لیے ہیں بہت غصہ لیا ہے بڑا hatred لیا ہے بڑی نفرت لی ہے اس نے پورے پاکستان میں اور پوری فوج کے اندر اللہ اس کو بچائے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس آدمی نے بہت ظلم کیا پاکستان کے ساتھ یہ terrorist نمبر وان ہے خود جو بھی اس کا انجام ہوگا نا اس کا ذمہ داری خود ہوگا پی ٹی آئی کا جی بہت interesting phenomena ہے پی ٹی آئی نہیں ٹوٹی یہ جو برگر پارٹی یہ جو بچوں والی پارٹی یہ عورتوں والی پارٹی یہ تتلیوں والی پارٹی فضل رمان جیسے کہتا تھا یہ نہیں ٹوٹی یہ پارٹی نوے فیصد تک قائم ہے ابھی تک دس فیصد لوگ اس میسے جو ان کے لیڈر تھے وہ بھاگ گئے جن میں پریڑ کی ہڈی میں نہیں تھا جو مفاد پرستے جو موقع پرستے فوج کے ساتھ پیچھے سے ڈیلنگ کر رہے تھے جس کے اندر میں شاہ محمد قریشی کو بھی شامل کرتا ہوں شروع سے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں جی پڑا میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس آدمی کے مطالق لیکن ڈھٹی رہے ہیں اور پنجاب کے اندر جو لیڈرشپ ڈھٹی رہے ہیں میں اس پہ احران ہوں لیکن وہ فسل جاتے تھے ایک سیکنڈ میں یہ عمر چیمہ یہ جناب آپ کے محمود یہ آپ کے جی اپنا سینیٹر رجاج چودری پرویز الائی جا سب مندہ ابھی تک ڈھٹا وا ہے میں تو حیران ہوں یہ بڑا میسیف چینج آیا ہے جی ہماری پولیٹیکل پنجاب نے ایکچولی ریبیل کر دیا ہے سٹیٹس کو کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی اگر ایسی حرکت بہودہ کرے آسیم تو پنجاب اٹھے گا اور یہ سٹیٹس کو کو توڑے گا یا پنجاب چپ کر کے بیٹھا رہے گا لگ یہ رائے کہ پنجاب کے اندر یہ جو پنجاب کے اندر لیڈرشپ کھڑی رہی ہے نا میں اس پر بہت حیران ہوں واقعی میں اور بائی دوائی پرویز الائی میرے لیے حالانکہ میرے بڑے آہ آہ میری کوئی رائے اس کے متعلق جو بڑی question نے بچتی لیکن مجھ کو اس کا آہ شجاعت ملنے چلا گیا اس کا بھانجا نہیں ملنے چلا گیا وہ اتنا pressure اس کے اوپر اس کو release نہیں کر رہے اس کو case پر case پر rest کر رہے اس عمر میں وہ آدمی آرام سے اپنے آپ کو compromise کہ وہ نہیں کیا اس نے comment بہت major change ہے سر یہ آپ لوگ پلیز سمجھے پی ٹی آئی کا graph ایسے ہے عمران کی popularity ایسے ہے کس طرح روکیں گے اس آدمی کو ہر روز وہ interview دیتا ہے foreign media کو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے پاکستان میں وہ چھایا ہوا بچہ بچہ گلی گلی برگر party تھی تیتلی والی party تھی نئی ٹوٹی جو مرضی کر لیا نئی ٹوٹی جتنا زیادہ اور تشدد کریں گے یہ اتنی زیادہ اور طاقتور ہوگی عمران عاصم کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عمران کو کیسے ہٹاؤ اور finally میں بتا دو دیکھے آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ پوری ان کی executive team واشنگٹن میں بیٹھی ہوئی تھی اس zoom میٹنگ میں پوری ان کی ایم ڈی بھی بیٹھی ہوئی تھی اب آپ یہ سوچیں اور ایک ان کا local rep گیا تھا people's party والے سے ملنے اور اور muslim league سے انہیں فرق آپ یہ دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کس آدمی کے پاس ہے کس party کے پاس ہے ان سے انہوں نے approval لیا اور جو کہ عمران نے بڑی فراخ دلی سے اور party نے دے دیا ٹھیک ہے جی اور اب یہ local media جو ہے نا آخر ان کے بھی تھوڑے سے read کی ہٹی میں کچھ آیا ہے جوش اب انہوں نے بھی پی ڈی ایم کو criticize کرنا شروع کر دیا ہے دبے الفاظوں میں جو local media کے لوگ ملتے ہیں کچھ کی میری سے بھی بات ہوئی سر بہت مجبور ہیں میدی صاحب ہم کیا کریں ہمارا producer ہمیں کہتا ہے کہ ایسے نہ کریں ہمارے مالکان ایسے کرتے ہیں کیا کریں سر بہت مجبور ہیں سر بڑی مصیبت ہے سر بچوں کا بھی خیال ہے اب وہ یہ کھل کے کہنے لگے پہلے میں میرے سے بات ہی نہیں کرتے تھے اب کم از کم میرے سے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اور اپنے اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دی ہیں اور اس میں جو کچھ چمچے دو چاہ رہے ہیں وہ تو ہیں میں بیشتر کی بات کر رہا ہوں جو کہ اب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو جناب ایک رومر ہے بیک چالا ٹاکس چل رہی ہیں امران کی آسیم کے ساتھ پتہ نہیں کتنی سچ ہے کتنی نہیں لیکن اگر ہیں تو اچھی بات ہے بکوز جو آسیم کے پاس اپشن اتنے لیمٹیڈ ہو گئے ہیں اب کہ اگر اس کے پاس سوائے کریک ڈاؤن کا دہشت گردی کا امران کو قید کرانے کا امران کو جیل کرنے کا امران کو خدا ناقاض تھا کوئی اور اقصال پہنچا نہیں اس کے لئے آپشنز ہیں ہی نہیں تو اگر اس کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں اس وقت تو اس کے پاس یہی ہے کہ یار کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ میں ریڈیم کرلوں اور امران نے گیون نہیں کرنا اور کرنا نہیں چاہیے بہت لوگ جی میں آخری یہ بات کرنا چاہتا ہوں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ امران کا باجوے کا ایکسٹینچر بہت بڑی غلطی تھی امران کی اسیملی کو ڈیزول کرنا بہت بڑی غلطی تھی امران کو نو اپریل کو نہیں جانا چاہیے تھا اس نے کال دینی چاہیے تھی لوگوں کے آ جاؤ باہر اور جناب اور وہ جناب وہ ٹیک آور کر لیتا امران کو بہت جلدی درنے سے ہٹ کے اگریسیف میں آپ کو ایک ساری بات آتا ہوں بہت ادنا یہ جو اللہ سبانہ تعالیٰ کے پلان ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں اگر امران یہ ساری چیزیں نہ کرتا جن کو ہم غلطیاں کہتے ہیں آج آپ کے سامنے یہ پورا نظام ننگا نہ ہوتا آپ سوچیں اگر یہ باجوا کے سٹیشن نے دیتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی غلیز کتنی گندی ہماری فوج کے لیڈرشپ ہے کتنی کرپٹ ہے کس طرح ستر پچھتر سال سے انہوں نے ہماری ایسی کتہ ایسی کی ہے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ہماری پولیس ہماری بیروکریسی میں عدلیہ کتنی کرپٹ کتنی بھکیوی ہمیں ان سیاست دانوں کی جو انہوں بڑے بڑے آہ باتیں کرتے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو اور فوج کے خلاف گلیاں اور بدماشیاں اور خواجہ آسف اور یہ بڑے بڑے سیکلر اور یہ لبرل مائنڈڈ اور یہ میڈیا سب ننگے ہو گئے عمام کا ایک حصہ ننگا ہو گیا جو جناب امران کو پتہ نہیں کچھ کہتا تھا میرے خاندان والے ننگے ہو گئے یہ بہت اچھا کیا عمام بہت اچھا کیا شکر کریں کہ اس نے یہ ساری چیزیں کی کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ناظرین آئی ایم اف کا بہت پریشر آسم کی کمزوری آپس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ فضلوں کی بندر کی طرح وہ دال جو کہتی ہے نا جی وہ جوتوں میں بٹ رہی ہے اور عمران کی بیتا پناہ سرجنگ پاپولیریٹی اور پارٹی نئی ٹوٹی وی آر لیوینگ ان ویری انٹریسٹنگ ٹائم انشاءاللہ اگلی نشیس میں پھر ملاقات ہوگی جلدی جلدی آؤں گا بہت ڈیویلپمنٹس ہیں اللہ سب کو حفظ امان میں رکھے پاکستان ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے حقیق ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ امان میں رکھے اور جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو مصیبتوں میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں حسان کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ